اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں درکشہ شیب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج لائی ہوں میں آپ کے لئے چکن شاور مگے ریسپی اور اس کے ساتھ اس کا سپیشل ساوس شاور میں ایک میڈلیس کے دیش ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت ہی ہیلٹی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا چکن کو مارینیٹ کرنے کے لئے انگریٹنٹس نوٹ کر لیں میں نے لیے ہاپ کےچھی بونڈلیس چکن ون ٹی بری سپونڈ ریڈ چیلی ون ٹی سپونڈ گرم مسالہ ون ٹی سپونڈ بلیک پیپر ون ٹی سپونڈ سالٹ ون کب یوگرٹ یعنی دہی ون ٹی بل سپونڈ جنجر گرلک پیسٹ ون ٹی سپونڈ وینیگر ون تھر ٹی سپونڈ فوڈ کار اور ون لیمان چوز ایک بڑے بال میں چکن لے کے پرلے میں ڈرائنگ کیوڈیٹس کو آٹ کروں گے پھر دمام لیکوڈ کو اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام مسالہ کو چکن میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ ایک جیسا ذائقہ آئے سکتا ہے مسالہ مکس کرنے کے بعد اس کو میں ایک ہنٹی کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھ دوں گی آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چکن میرینیٹ ہونے کے بعد میں نے لیا ہے یہ سیزنگ پین آپ نورمل پین بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تاوہ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ٹو ٹی بی سپونڈ آئل شامل کیا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چکن چکن کو میڈیم فریم پہ پکانا ہے دبا ہم چکن کو پین میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کو ففٹین میٹر تک پکانا ہے یا جب تک اس کا پانی خوش نہیں ہو جاتا تو ہم کو یہ کھولا پکانا ہے رکھنا نہیں ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں پلیز سبسکرائب آج چینل اور پریس بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ کو ٹیسٹی گرافٹی کی ٹیسٹیس ریسی پیس ملتی رہے چکن میں پانی خوش کھونے کے بعد اس کو ہم فائی پرٹس کے لیے ڈھک کے پکائیں گے فائی پرٹس کے بار زبردستی شاور میکی چکن تیار ہے اب شاور میک کی اسمبلنگ کے لیے ہم سیلیٹ تیار کر لیتے ہیں سیلیٹ کے لیے ہے میں نے کیابیچ اس کو میں نے کٹ کر لیا کیرٹ کیکمبر آئس برگ اس کو سب کو میں جیولین کٹ کر لوں گی آپ شاور میکی سیلیٹ کے لیے اونین اور بیٹ روٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح جیولین کٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر فول سی سیلیٹ تیار ہے میں نے آلگ سے جیلیپین اور اوریوز تیر کٹ کر رہے ہیں اگر کسی کو پسند ہے تو وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ہومیٹ پیٹا بریٹ یوز کر رہی ہوں آپ ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس پیٹا بریٹ کی ریسپی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی ابھی بہت لیندھی ہو جاتی ریسپی اب میں اس میں آپ کو سکھا رہی ہوں سپیشل ساوز شاور مکا اس کے لیے نیگریڈینٹس ہیں سیسامی سیٹ یعنی کیسا فیت تیل دو ٹی بل سپون ون ٹی سپون بلک پیپر ون ٹی سپون ساوڈ ون ٹی سپون آریگانو فائف کرلک دو ٹی بل سپون لیمون جو دو ٹی بل سپون آلیب آئل ون ٹی سپون وینیگر ون فورت کپ یوگرٹ ہاف کپ مایونیز ان سب کو میکس کر کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں اتنا تھک سا سوس تیار ہو جائے گا اس میں میں نے کوئی پانی آر نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ اب ہم شاوار مک سمبل کریں گے اور اس کے لیے میں نے تھوڑا سا کیچپ بھی لیا ہے آپ اس میں گرین چٹنی بھی یوز کر سکتے گرین چٹنی کی ریسپی میں سب سے پہلے میں نے بیٹر پیپر رکھا ہے اس کے بات پیٹا بریڈ اس کے بات اس میں میں ڈال رہا ہے ٹو ٹی بی سموز سوس سوس کو اچھی طرح سے بریڈ پر بھیل آ لیے اور اس کے بعد میں نے ایٹ کر یہ چکن اور سیکنڈ ہے سالیڈ سالیڈ اچھی طرح زیادہ ڈال اور لاسٹ میں ایٹ کروں گی اس میں کیچپ آپ چٹنیاں بھی یوز کر سکتے ہیں یا رائتہ یوز کر سکتے ہیں اس میں یا سب مایونیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پھول کر دینا اور یہ ہمارا شاور میں ریڈی ہے پیس ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کریے گا تینک یوز مچ آل می ویور 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 اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا موسیقی